محکمہ تعلقات عامہ راولپنڈی کے نیوز ٹیسک سے خوش آمدید میں ہوں سبا شفقت اور میں ہوں خوشبخت افضل آج کی نیوز ہیڈلائنز راولپنڈی میں ایک لاکھ آبادی پر مشتمل چار یونین کاؤنسلز کو ہیپرٹائٹس فری بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے صوبائی وزیز زہد پنجاب ڈاکٹر جمال ناسن نے امریکی ادارہ ٹاس فورس فور گلوبل ہیلتھ کے ساتھ مفاہمتی یاداش پر دستخط کیے زلائی انتظامیہ راولپنڈی نے روٹی کی نئی قیمت مقرر کر دی ہے راولپنڈی میں سو گرام روٹی کی قیمت پندہ روپے جبکہ ایک سو بیس گرام نان کی قیمت بیس روپے مقرر کر دی گئی ہے خبروں کی تفصیلات صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جمال ناسن نے کہا ہے کہ ایک لاکھ آبادی پر مشتمل راولپنڈی کی چار یونین کاؤنسلز میں امریکی ادارہ کے تعاون سے ہیپٹائٹس کے خاتمے کا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جس کے تحت تمام آبادی کے ہیپٹائٹس ٹیسٹ کیے جائیں گے اور ویکسین لگائی جائے گی اور ہیپٹائٹس کے مریضوں کا مفت علاج کیا جائے گا انہوں نے کہا ان چار یونین کاؤنسلز ہیپٹائٹس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا اور اسی موڈل کو آگے صوبائی سطح پر بھی بڑھانے کے منصوبہ بندی کی جائے گی یہ بات انہوں نے ڈسٹرک ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی خیابانے سرسید میں امریکی ادارہ ٹاس فورس فور گلوبل ہیلتھ کے ساتھ اس حوالے سے مفاہمتی یاداش پر دستخط کرتے ہوئے کی مفاہمتی یاداش کی تقریب میں امریکی ادارہ گلوبل ہیلتھ کی طرف سے ڈاکٹر جان اور ڈاکٹر مونکا آن لائن موجود تھے تقریب میں سی ای او ہیلتھ راولپنڈی ڈاکٹر اجاز ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر احسان غنی لوکل ہیپرٹائٹس الیمنیشن اینڈ پرونشن کی پاکستان میں نمائندہ ڈاکٹر ندہ جانزیب اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی اس موقع پر ڈاکٹر جمال ناسن نے لوکل ہیپرٹائٹس الیمنیشن اینڈ پرونشن کے راولپنڈی میں دفتر کا بھی افتتاح کیا ڈاکٹر جمال ناسن نے مزید کہا کہ ہیپرٹائٹس کے خلاف اس پروگرام کے پائلٹ پروجیکٹ میں دس ہزار آبادی کے ہیپرٹائٹس ویکسین اور مریضوں کا علاج کیا جائے گا اور اس کا آغاز جون سے ہوگا انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کا آغاز یونین کاؤنسل دس یارہ چودہ اور پندرہ میں کیا جائے گا جو کہ ایک لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل ہے پیرودائی بس ٹین کو اپگریڈیشن اور تزین اور رائش کے بعد عوام کے لئے مکمل طور پر کھول دیا گیا افتتاح کمیشنر آولپنڈی لیاقت علی چٹھانے کیا انہوں نے کہا کہ پیرودائی بس ٹین پورے پاکستان کو جوڑتا ہے اور یہاں ہر شہر کا مسافر آتا ہے کمیشنر آولپنڈی کا کہنا تھا کہ پیرودائی بس ٹین گندگی اور دردر سے بھرا ہوا تھا ذاتی دلچسپی سے پیرودائی بس ٹین کی اپگریڈیشن اور تزین اور رائش کی پیرودائی بس ٹین کے گردوں نوا میں قائم تجاوزات کا خاتمہ کیا مسافروں کی سہولیت کے لئے ٹکٹوں کے حصول کے لئے علیدہ کیبن بنائے کمیشنر آولپنڈی نے مزید کہا کہ پیرودائی جنرل سرین پر نئی کینٹین بنائی گئی ہے جہاں مسافروں کو میاری کھانا فکس ریٹ پر دیا جائے گا کمیشنر نے کہا کہ آئی جی پی روڈ پر اندر آتے ہی ناجائز طور پر قائم بارہ اڈوں کو ختم کر دیا گیا ہے اور مرد و خواتین کے لئے علیدہ انتظارگاہ قائم کی گئی ہے جن میں ائر کنڈیشن لگائے گئے ہیں مسافروں اور ان کے سامان کی حفاظت کے لئے پیرودائی بس ٹین پر بارہ سیکیورٹی گارڈز رکھے گئے ہیں اس حوالے سے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ صفائی والے عملے کو تائنات کیا گیا ہے واش رومز کی صفائی کا خاص خیال رکھا گیا ہے بوڑے اور معذور مسافروں کے لئے مدد کا بھی رکھے گئے ہیں مسجد کی تعمیر خاص طور پر بس اڈے میں کرائی گئی ہے مارکیٹ میں آٹے کی قیمتوں میں کمی کے بعد زلعی انتظامیہ راولپنڈین اہم اقدام کرتے ہوئے روٹی کی نئی قیمت مقرر کر دی زلعی انتظامیہ کے مطابق راولپنڈین میں سو گرام روٹی کی قیمت پندرہ جبکہ ایک سو بیس گرام نان کی قیمت بیس روپے مقرر کر دی گئی ہے نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہوگا ڈپٹی کمیشنر راولپنڈین حسن وکار چیما نے اسسسٹن کمیشنر اور سپیشل پرائز مجسٹریٹ کو ہدایت جاری کی ہے